موسیقی السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں مدسر علی جلوانی اور آج ہم بات کریں گے چائے کی ٹوپنٹر موسیقی میرے ساتھ میں میرا دوست اشفاق احمد صاحب جسر بھائی کوئی دن پہلے آپ نے کہا تھا چائے کے ہسٹری بتائیں گے تو پھر ہو جائے آج اچھ چائے بھی پی رہے تو چسکہ بھی لیں اور ہسٹری بھی سنیں چائے کی کیا کہانی ہے ہمارے دوستو تک کونچے چائے کی کہانی بلکل صحیح آپ یہ کان سے شروعات ہوئی تھی جی جی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چائے کی ہسٹری جی جی بلکل چائے کی شروعات تقریباً پانچ ہزار سال پہلے چائنا سے شروع ہوئی تھی بادشاہ شین نونگ نے دوہدار سات سو بتیس پی سی میں چائے ڈسکور کی اس نے کچھ پتوں لیز کو جو جنگلی درخت کے تھے ان کو اُبالتے ہوئے پانی میں ڈالا اور پی گیا بادشاہ نے پھر یہ فیل کیا کہ اس کے پیتے ہی اس کو ایک ریفریشنس کا احساس ہونے لگا جو کہ اس کی پوری بوڈی میں فیل ہو رہا تھا بادشاہ شین نونگ نے اس کو چائے جو کہ چائنیز کریکٹر ہے اس کا نام دے دیا جس کے مطابق انویسٹی گیٹ کرنا جہاں ٹیک کرنا ہے اور اسی طرح اس کی پاپولیر کی تیزی سے بڑھنے لگی اور پہلے میڈیسن کے طور پر یوز ہوتی رہی اور پھر ہر روز کی ریفریشمنٹ اور خوشیوں میں شامل ہونے لگی 1700 کے میڈ میں بریٹش ایمپیر نے یہ ریلائز کیا کہ ہمارے لوگ چائے کے بہت چوکین ہوتے جار تو انہوں نے چینہ سے ایمپورٹ کرنا شروع کر دیا لیکن جو اس زمانے کے ایکسپلوررز بوتانسٹ اور ریڈرز تھے انہوں نے دیکھا کہ سب چینیز کی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے خود بھی چینیز سے شروع کر دیے جو کہ بہت سی گرم اور ڈرائی کلائی میڈ میں اتنی پروڈکشن نہ دے پائیں پر پھر بھی وہ چائے پر کام کرتے رہے انڈیا میں 750 کے ٹیم پر کام ہوتا رہا اور پی لیز بہت ہونے لگی اتنے کہ 1830 تک انڈیا نے چائے کے پتے پوری دنیا میں پھیلا دیے اور اس طرح بریٹی شرٹس سے زیادہ چائے انڈیا اور پاکستان میں زیادہ پی جانے لگی جو سپرونگ کریمی سوٹے گلاسز جس کے ہینڈلز نہیں ہوتے چائے کی دکان پر سرب ہونے لگے انڈیا میں 750 کے ٹیم پر کام ہوتا رہا اور تی لیز بہت ہونے لگے اتنے کہ 1820 تک انڈیا نے چائے کے پتے پوری دنیا میں پھیلا دیے چائے پاکستان چائے طرف ایک اور بیوریٹ نہیں ہے بلکہ ایک بہت کومن برنگ ہے جو ہم اپنے مہینے بھر کی گروسری لسٹے میں لکھتے ہیں جی بلکل اور اپنے میمانوں کو اوفر کرتے ہیں کیونکہ چائے اوفر کرنا ہماری میمان نوازی میں شامل ہے مدسر پر یاد بلکل گروسر مارے ہیں اور کسی سے ہماری پہچان ہے یہ بات ہوئے چائے میں ہمیں اچھا لگتا ہے کسی کا بھی ایک کپ چائے کے ساتھ ویلکم کرنا کوئے دن کی سکاوٹ دور ہو جاتی ہے لیکن اب یہ ہماری ڈیلی لائف کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے نا پیا در دماغ کو سکون نہیں آتا کچھ سالوں سے چائے کو دوسرے کلچر میں کچھ الگ نظر سے بھی پیا جا رہا ہے یہ کچھ ایسے ملک ہیں جہاں انہوں نے چائے کو اپنے انداز میں بدل دیا ہے پر پاکستان میں میمان کے آتے ہی ہمارا ایک سوال ضروری ہو گیا ہے چائے پییں گے آپ یہ بات آپ نے برگو درست فرمائی ہے اور یہ ایک ویشن دو لوگوں کو لمبی باتیں کرنے اور ایک نہ ٹھوٹنے والے بندن میں جوڑ دیتا ہے پیتے ہیں دوسرہ جسم سکون میں رہتا ہے ہی ہمیشہ گروس ریل لسٹ میں رکھی جاتی ہے ہمیں زیادہ چائے پینے نظروں اور لوگ اپنے کچھن کے لیے ضرور ہی خریدتے ہیں واہ مدسر بھائی کیا بات آپ نے فرمائی ہے جتنی بھی مہنگائی کیوں نہ ہو جائے چائے کھریدنا ان کا شوک اور پیشن ہے واہ مدسر بھائی دن کے دو کپ چائے ایک ہیلڈی کنسپشن ہے مدسر بھائی چائے پینے سے کوئی مستان تو نہیں ہوتا کچھ بینیفیکس بھی ہیں چائے کے جیسے کہ آپ کو جگانے میں مدد کرتا ہے چائے پینے سے ایک الرجی آیا ہے دائیجیسن ایمپروو کرتا ہے نوسیا کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے درد میں کئی سکون لاتا ہے جی جی بلکل ایمیون سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے اوور سیل ہیلتھ کو سپورٹ کرتا ہے ہارت ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے چائے کا رواز پاکستانی کا ہر جوک خوشی، رشتے، کھانے پینے، اٹھنا تب کچھ چائے کے ایک سپ سے ہوتا ہے آج چال کی چائے جیسے ممانوں بھی شان بن گئے ہو کیونکہ چائے ہر چھوٹی بڑی خوشی میں شامل ہوتی ہے ممان آئے تو چائے نہ ملے گھر کی رونا کی ختم ہو جاتی ہے چائے اب ہر موسم میں ہر پروفیشن میں ہر عمر کے لوگوں میں پسند کی جاتی ہے چائے کے لیے ایسے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہم چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں آفس میں دو کپ چائے صبح اور شام پیچر کے پیرٹ ختم ہوتے ہی ایک کپ چائے واقعی آپ نے کیا چائے پھلائی ہے رشتے دیکھنے پر ابھی بھی آج کی لڑکیاں چائے کی ٹرے لے کر آتی ہیں جیسے کہ موسم چل رہا ہے چھانا ملے نہ ملے چائے ضروری ہے سردد ہو رہا ہو یا نجلہ زکام ہو چائے پیلو ٹھیک ہو جائے ہوگی بیٹر کہہ کر ایک پہلی چائے سردیوں کی بہارے چلی ہیں چائے آم ہوں چاہیے ویکنڈ بریٹ فاس یا ویکنڈ نائٹ چائے کے بھابے پر بیٹھ کر چائے پینہ ہمارے یہاں بڑا آم ہو گیا ہے سردیوں کے موسمیں چائے پینے کا بار بار دل کرتا ہے لوکل ٹرک کا آڈا ہو یہاں بڑا سا کوئی تی ہاؤس سب گپ شپ کرنے بیٹھتے ہیں گپ شپ کے ساتھ چائے پر میٹنگ کرنا ہینگ آؤٹ کرنے آج کل ایک پرینڈ بن گیا ہے آج کل کی نوجوانے کی بیٹھت چائے ڈھابے میں جہاں ڈیفرنٹ سرک کی چائے تندوری چائے مٹکا چائے مسالہ چائے کڑک چائے تبز چائے ادرک چائے اور بہت سی اور بھی قسموں کی چائے اویلبل ہیں چائے کہانی شیئر کریں ہم سے اور اپنی کہانی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پہ ویڈیو بنا سکیں نیچے کمیٹ میں بتائیں آپ ہمارے چینل میں نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمیٹ اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور بائی لائک کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں شکریہ 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 ویڈیو دیکھنے کے لئے چائے میں پتی نہیں جنے کا کیا مزا زندگی میں محبت نہیں جنے کا کیا مزا موسیقی موسیقی موسیقی